شیف کے نیچے برا کے اوپر یہاں سے آپ برایٹی میں جائیں گے تو جو بھی مجھ آپ پر لے گئیں گے نا جو بھی مجھ پٹ کریں گے وہ ڈریکٹلی آپ کے نا جو ہے نا وہ بیگرونڈ کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے جیسے کہ اس کا میں بیگرونڈ فرموو نہیں کیا ہوا بھی میں بھی آپ کے سامنے کاری دیتا ہوں اس کا بیگرونڈ فرموو تاکہ یہ آپ کو صحیح جو ہے نا وہ عباد نظر آجائیں چلی یہ وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح ہوگا وہ اندر سے وائٹ وائٹ کلر جی ریز ہو گیا وہ کلر ریز والے اپشن کے ذریعے سی بھی آپ کی جیسے کا کلر جو ہے نا وہ ریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بسی کبھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بھی ایمج امپورٹ کرتے ہیں نا آپ بتے کے بیگرونڈ کو اپر لگانے کے لیے ایک یہاں سے آپ کے لے سکتے ہیں یہ ایکس والے اپشن پر جا کے تو لیچے فرم گلری میں جانا آپ نے ٹھیک ہے سمپلی فرم گلری میں آنے کے بعد آپ ایمج امپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھرڈ نمبر بھی اپشن آجیتا ہے نیچے چار پانچ اپشن تھے تھرڈ نمبر کہا جاتا ہے ایمپورٹ ایمپورٹ کو اپر آپ کلک کریں تو آپ جو بھی چیز لے کے ہیں کہ وہ ڈریکٹ لی آپ کی جانا وہ بیگرونڈ کے اوپر شو ہوگا تو سمپلی یہ طریقہ تھا آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کس طرح بیگرونڈ لگا سکتے ہیں اور ایمج امپورٹ کر سکتے ہیں ایمج امپورٹ کر سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اوپر ٹیکس لکھنا ہے تو ٹیکس کس جگہ سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے میں ڈفارٹیٹر لے جاتا ہوں اچھا ٹیکس لکھنے کے لیے یہ پلس والہ آئیتا ہے نا ہے تو یہ اس کے اوپر کلک کریں ٹیکس کے اوپر کلک کریں تو یہ لیئر بن کے آکے سامنے آ جائے گی ٹیک ہے اب لیئر کو اوپر ڈبل کلک کریں ٹیک ہے تو آپ اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتا ہے جو اب بھی آپ کوئی ٹیکس لکھے نا اس کے شروع آخر بھی سپیس دے لیا کریں ٹیک ہے جیسے کہ میں یہ ندیم لکھتا ہوں ٹیک ہے اب میں نے یہ پر نیم لیٹی لیا یہ ڈبل ٹ کا اپشن اس کو اوپر کلک کریں گے نا یہ سارے اکثر جانا وارڈ بڑے ہو جائے گئے ڈبل ٹ کے دوبارہ کلک کریں گے سارے لفظ چھوٹے ہو جائیں ٹیک ہے آپ اس طرح بھی بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں یہاں سے ڈریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈریٹ ہو جائیں گے کینسل کریں گے تو جیلیٹ کینسل ہو کے اوکے کریں گے جو یہ آپ کی ڈیچ بڑ کے اندر سے لے جائے گی ٹیک ہے تو جیسے آپ دیکھیں یہ نیو ٹیکس تھا اب میں نے اپنا نیم اس کے اندر ایڈڈ کر لیا ہے پس پہ آپ یہاں سے کوئی بھی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں سیکنڈ پہ یہ ہے کہ آپ یہ والے اوپشن کو بنائیں یہ ابھی اس سیلیکٹر کا میرا نام تو اس لیے یہ سارے ٹوز چھوٹے ہو رہے ہیں جب ادھر کوئی چیز سیلیکٹ رہی ہوگی پھر اس طرح کا اکھول آئے گا ٹیک ہے ٹیکس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ڈریکٹ لی آپ کی لیئر بن جائے گی ٹیک ہے یہ آپ کی لیئر بن گئی ہے اچھا ایڈڈ کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر کلک کر کے بھی اس کو ایڈڈ کر سکتے ہیں اس کو اوپر ڈبل کلک کریں گے تو ڈبل کلک کر کے بھی آپ اس کو ایڈڈ کر دکھیں سو سیمپل یہ طریقہ تھا کہ آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے آپ کو کچھ بیگرون پروائیڈ کیا جائیں گے آپ اپنے طرف سے کوئی شیئر وغیرہ کچھ چیز اگر لیکھ کے نا آج کے دوڑی سی ورکنگ لازمی ہی کری ہے گا ٹیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایمج ایمپورٹ کہاں سے کر سکتے ہیں بیگرون کہاں سے لے کر آ سکتے ہیں ٹیکس اوپر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکس کتنی جگہ سے لکھ سکتے ہیں یہ چیز ہمارے کے لیے رہو گی تو نیٹس سیلیسی پر فل سکرین ہے فل سکرین کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی آپ کا پروجیٹ جو آپ نے بنایا وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے کسی جگہ سے وہ کمی تو نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹارٹ پہ آ جاتا ہے یوز ایمج فرم کیمرہ سے آپ ایمج یوز کر سکتے ہیں کوئی ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ایکسپورٹ ایمج اچھا ایکسپورٹ ایمج کے اندر یہ چیز آپ کے سامنے انٹرفیش ہوا گئے سب سے پہلے آپ نے فارمٹ رکھنی ہے اپنے جپی چی رکھنی ہے جے پی جی رکھنی ہے جیپ ایجی وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے بیگورن وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز ہوتی ہے جس کے لیکن سارا będzie لیکن اس کا بیگورن بика نہیں ہوتا یہ اس کی تعریف ہے ٹھیک ہے جو سیمپل آپ کو بتاع دی بھی اچھا اس کی فارمٹ کے بعد قوالٹی آ جاتی ہے قوالٹی کیا رکھنا چاہتے ہیں، ڈیف آلٹ רکھٹ کے بعد آپ سیوڈو گلری کریں گے یہ ڈریکٹلی آپ کی گلری کے اندر ایمار سیوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی سیوڈ ہو جائے گی یہ ایمپورٹ کا آپس کے بعد ایمار سائز آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ادھر سے ایمار کا سائز سیلٹ کر سکتے ہیں کسٹم میں جا کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یوٹیوب چینل بہنہ کا بھی سائز بنا پڑا ہوا ہے یوٹیوب تھامنیل کبھا کلک کرتا ہوں تو انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ آپ کا جو ہے نا وہ سائز بان گیا اب یہ دیکھیں وہ وہی سائز آگا جو میں نے سیلٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہ سائز کے اندر جا کے آپ ادھر سے خود بھی اس کی وید اور ہائٹ چلینا وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ خود بھی مینج کر سکتے ہیں یہاں آپ سے وید اور ہائٹ لے کے اوکے کریں گے تو یہ سائز مینج ہو جائے گا اچھا یہی سائز آپ اگر لینا چاہتے ہیں نا تو آپ یہ چوتھے اپسن کے اندر آئیں گے نا یہاں پہ بھی ایمرز سائز لکھا ہے نا یہی سبھی وہی سائٹنگ آئے کی تیچھے دو طریقوں سے آپ اس کو ایمرز کے سائز کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے چوتھے اپسن کے اندر اپسن کے اندر اچھی باق اوپا کلک کر کے ایمرز سائز کے اندر باقی نہیں چاہیے یہ ٹوٹوجل وغیرہ کے کچھ اپسن ہی ہیں کیونکہ اتنی اعمت ہے کہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ وہ دیکھنا چاہیے گا سیمپلی آپ دیکھ لیجئے کہ پھر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اپسن آ جاتا ہے یہاں پہ یہ کچھ کوئشن آنسرز ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ شیئر والا اپسن آ جاتا ہے شیئر والا اپسن کے اندر بھی یہ ہی ہے کہ آپ کس طرح اپنی اعمت سے کو سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کونسی فارمان کونسی قوائلٹی لگانے آپ نے میں لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بیسٹ ہے اچھا اس کے بعد یہ بک والا اپسن ہے یہاں پہ اگر آپ کی کھ کریں گے یہاں پہ دو اپسن آپ کو شکن ہو گی سیو ایس پروجیکٹ سیو ایس ایمج اچھا سیو ایس پروجیکٹ کیا ہوتا ہے اور سیو ایس ایمج ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کا سامنے آجائے گا سیو کو گھڑی کریں گے تو یہ آپ کی ایمج جو ہے نا وہ ڈریکٹلی گیلری میں سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہیں میں اس لیے کوئی تین طریقے بتاتے ہیں کہ یہ ایمج سیو کرنے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر کلک کریں سیو ایس پروجیکٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سیو ایس پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں نا اس پروجیکٹ کو آپ دوبارہ سے اگین اوپن کر کے کوئی اس کے اندر ایٹنیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بکر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کے اوپر کلک کر کے اسے سیو ایس پروجیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں پوست نیک لکھنے آپ نے نام لکھنے نام لکھنے آپ نے اوکے کر دینا ٹھیک ہے اب میں نے جو پوست آپ کے سامنے اپنائیتیس کے اندر میں یہ میرا نیم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ جنگا سا لگ رہا مجھے اچھا سا لگ رہا اچھا میں چاہتا ہوں یار میں نے سیو از پرجیکٹ کیا ہے تو سیو از پرجیکٹ کرنے کے بعد میں دیکھو یار اس کے اندر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں بھی آئیں گے نا یہاں بھی آپ مائپو جیسٹ لکھا ہوگا ہے مائپو جیسٹ کے اندر جو ہے نا آپ کو آپ کے جو ہے نا وہ ڈیزائن ملیں گے جو آپ نے ایک ایٹ کیا ہوگے آپ پوسٹ والا میں نے کیا تھا اس کا بکٹ کروں گا تو یہ اکی ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جیسے یہ اکی ہو گیا آپ سیمپلی اب چینجنگ گرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آتا ہے سیو از پرجیکٹ کرنے کے بعد سیو ایمیج کریں گے تو پھر آپ کی ایمیج جو ہے نا وہ سیو ہوگی کہنے گے نا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے خاص طور پر یاد رکھنے ہیں اس کے بعد یہ نیچے آجاتا ہے لیئر والا اپسن ابھی ہمارے پاس کوئی لیئر نہیں ہے ہم یہ طرح سے لیئر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ لیئر ہمارے بن گئی ہے ٹھیک ہے اور یہی سے ہمیں ایک کاپی بھی کر لیتے ہیں اس کو ایٹ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں لیئر والا اپسن میں جاتا ہوں تو یہاں پہ دو لیئر مجھے شو ہو رہی ہے ایک اوپر جاتی لکھا ہے ایک اوپر ندیم لکھا ہوا ہے اچھا اب یہ دونوں الگ الگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں کو مرس گانو ایک ہی لینگ ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں لیئر میں آنے کے لیئے آپ کو اس کو اپر کلک کرنا ھیکڑ گیایا لیئر سے باہر جانے کے لیئے آپ اس اس کے اوپر دوبارہ کلک کرنا پڑ دے گئے ٹھیک ہے کھو اپ ریئر سے باہر جالے جائیں آپ نے خرطیا جائیں گے آپ نے سیمپلی یہ اoption از کو کلک کرنا ہے کلک کرویں ہیں آپ سے selection کا اپشن آجے گا آپ نے ان کو select کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اپشن زالہ جارہا ہے اس کو اپر اپنے کلک کرنا ہے اوکے کرنا ہے یہ دیکھو اب ایک ساتھ مو ہو رہی ہے اب یہ مرچ ہوگی ہے ان کو ان مرچ کرنے کے لئے یہ اپشن ہے انڈو کا انڈو کریں اور یہ ان مرچ ہو جائیں گے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جب کسی چیز کو آپ نے مرچ کرنا ہے آپ اسی وقت اس کو ان مرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں کر سکیں گے انڈو کا اپشن ہے جو آپ کام کرتے ہیں اسی کو انڈو کرتے ہیں جیسے کہ میں یہ نیم ادھر ہے پکر کے ادھر ادھر رکھوں انڈو کرتا ہوں تو وہ نہیں اپنی جگہ پر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ لیئر والے بھی چیزیں آپ کو سمجھ آگئی انڈو کا بھی سمجھ آگئی اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ بورڈ ہے اس کے زوم ہے آپ اپنے پوجیٹ کو زوم کر کے دے سکتے ہیں سیمپلی ٹھیک ہے یہاں زوم کر کے دے سکتے ہیں دوبارہ اس کے بعد کلک کریں اور آپ اس سے باہر چلے جائیں گے اسٹور سے اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہ ایک سیلیکشن بورڈ ہے آپ ایک چیزوں کو manej کرنے کے لیے اس کے برابری کے لیے بھی اس کو use کر سکتے ہیں باقی اگر لوگوں گرم لڑے کے لیے کچھ چیز کے لیے اٹھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اس کو use کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو area کر سکتے ہیں اس کی lines کو آپ left right top bottom جہاں پہ بھی آپ کوئی چیز کو manej کرنا چاہرہے ہیں آپ سیمپلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے اوپر دوبارہ آپ کلک کریں یہ باہر آ جائے گا اب میں پر ٹیسٹ کو برابر ہی میں رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے برابر میں رکھ سکتا ہوں یا جب آپ دراک اپشن یوز کریں گے نا اس کے اندر بھی اس چیز کا جو ہے نا وہ استعمال ہوگا اور یہ چیز لوگ ہوگا نا کہ اندر بہت یوز ہوتی ہے جب آپ ریکٹس کریں گے نا تو انجا اللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ جائے گے ابھی آپ کو بیسک بتا دیا گیا کہ یہ سیلیکشن کے لیے ہوتی ہے چیزوں کو مینجھ کرنے کے لیے اس سے باہر جانے کے لیے سمپلی اس کو پر دوبارہ کلک کریں آپ اس سے باہر آ جائیں یعنی ان میں سے کسی بھی رول کے اندر آپ جاتے ہیں تو ان سے باہر آنے کے لیے اس کو پر دوبارہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو آپ واپس آ جائیں گے سمپلی آج کے لیسن ہمارا اتنا ہی دائی ہے بیسک چیزیں تھیں نیسٹ انشاءاللہ ہم موگ کریں گے آج کے لیسن دیکھنے کے بعد آپ نے بیگرونڈ سیٹ کرنے کے بعد کوئی امجھ امپورٹ کرنے یہ تو ٹیکس رہا لکھ کے کوئی چیز چھوٹا سا ڈیزائن بنا کر آپ نے لازمی ورہ چیک کروانا ہے گروپ کے اندر تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیسٹ لیسن کے اندر آج کے لیسن کے اندر اس کا انٹرفیس اس کا چیزیں مینج کرنے بتایا گیا ہے اور یہی آج کا لیسن تھا نیسٹ انشاءاللہ ہم موگ کریں گے بہت ہی انڈرسنگ اپلیکیشن ہے بہت ہی مزا آنے علی صاحب کے اندر تو دعا میں یا رکھئے گا اللہ حافظ